گلہ ریٹ کر ہتیا کر دی جاتا ہے دوہزار پانچ میں آپ ہی تو گل بن کر آئے تھے اور جب تک آپ اپرادی کو سزا نہیں دیں گے بھے آئے گا یعنی دن دہاڑے گھٹنا ہے گھٹتی ہیں بھے لیکن پرشان جی میرے پرانے مطروں میں سے ایک ہیں میرے لئے زیادہ ضروری ہے کہ بیہار پس بیہاری فرس کے کون قریب آتا ہے گلہ ریٹ کر ہتیا کر دی جاتا ہے انو سوچی جاتی جن جاتی پچھڑا ورد سے آنے والے گریب جاتی سے آنے والے لوگوں کے ساتھ جس طریقے کی پیتانائیں ہوتی ہیں کتنے اپرادیوں کو سزا نہیں دیں گے بھے آئے گا یعنی دن دہاڑے گھٹنا ہے گھٹتی ہیں بھے دن دہاڑے تو یہ گرہ منتری جی کی ذمہ داری منتری اور سنجل سے وہی ہمارے مکہ منتری بھی ہیں انہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئیہ کم سے کم کانون ویبستہ کو وکل بند کر آئے تھے نا جنگل راج کا دوہزار پانچ میں آپ ہی تو وکل بند کر آئے تھے پھر اگر آپ کے رہتے ہوئے اگر نبے کے دشت سے زیادہ برے حالات آج کی تاریخ میں ہو رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار بھی آپ بھی ہیں مکہ منتری جی بڑے بڑے سنجل سے پانچ بڑوں نے آتمتیا کر دیا اور آپ بیار پشت بیار پشت کا کول دے رہے ہیں تو کتنا سنبھف ہوگا کیونکہ رہیات سکتہ میں اور رہی کی پکتے ہیں دیکھئے میری سیمائے ہیں میں جانتا ہوں صحیح بات آپ نے کہی کہ میرے پاس آج کی تاریخ میں سنبھفتہ وہ طاقت وہ شکتی نہیں ہے کہ میں ہر کسی کی مدد کر پاؤں جو کی سرکار میں رہ کر کوئی بیکٹی سنبھفتہ کر سکتا ہوں پر اس سے زیادہ دھکی بات اور نہیں ہو سکتی کہ ایک پریوار آتمدہ کر لے صرف آرثک سنکٹ سے آرثک پریشانیوں سے پریشان ہو کر وہ آتمدہ کر لے یہی سوال میں بار بار مکہ منتری جی سے پوچھتا ہوں اور جب میں بولتا ہوں کہ سات نشے پر میرا وشواس نہیں ہے بھئیہ نلی گلی بنانے سے بیہار کا وکاس نہیں ہوں گا ہر گھر میں نل کا جل یہ تو بیسک ضرورتیں ہیں یہ آپ نہیں بھی کہیں گے تو آپ کو کرنی چاہیے مکہ منتری جی کیونکہ یہ بنیادی ضرورتیں ہیں پر آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑھ کر بیہار میں آرثک حالات صد رہے ہیں کون سی آرثک نیتی آپ نے بنایا ہے کون سی آپ کی آرثک نیتی آج کی تاریخ میں ایسی ہے جو پرتی وقتی آئے کو بڑھا ہے آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے اور اتحاس آپ کھنگال کر دیکھیں گے پرتی وقتی آئے میں گراوٹ ہی ہوئی ہے بڑھنے کی بجائے فیلال میرا دھیان کے اندرے تھے اپنے سنگڑھن اس صدستہ بھیان اور بیہار پرس بیہاری پرس کو اور مضبوط کرنے کی تار بیہار اس طرح سے اپراد بڑھ رہا ہے کیا لگتا ہے کہ آپ اس کو لگ رہا ہے بھائی میں بیہار کے بڑھتے اپراد کو لے کر نرنترتہ میں لوگ جنشکتی پارٹی رام گلاس نے آواز اٹھائی ہے شاید ہی کوئی بیہار کی ایسی گھٹنا ہوئی ہوگی جہاں پر میں خود سویم کہ ہمارے پارٹی کے تمام ورش میتا ایسی گھٹنا سطل پر نہ پہنچیں اور ہر گھٹنا سطل سے یہی سوال ہم لوگوں نے بار بار اٹھایا ہے کی کیوں بیہار میں اپراد بڑھتا جا رہا ہے اور جس کا سب سے بڑا کارنٹ کسی بھی اپرادی پر کوئی کاروائی کا نہیں ہونا کنوکشن ریٹ بیہار میں لویس ہے کمپیر ٹو دہ ریسٹ آف ڈا سیٹس آف ڈا کنڈی آپ آگی راگیوں میں دیکھیں کہیں پہ نائنٹی پرسن ایٹی نائن پرسن نائنٹی وان پرسن نائنٹی ڈو پرسن ڈاؤن ساؤ چلے جائے نبتے پرکشن سے زیادہ بیہار میں آپ دیکھیں ماتر چھے سے سات پرسن ملکہ سو اپراد ہوتے ہیں چھے یا سات لوگوں کو اس میں اگر سزا ملی تو ملی نہیں تو گرفتاری کرنے کے بعد سبوتوں کے ابحار میں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے کوئی ایک ایسی گھٹنا مجھے بتا دیجئے جو آپ لوگوں نے بھی میڈیا کے سطح پر کور کی ہوں روپیش کا معاملہ ائرپورٹ پر جو کام کرتے تھے میں بار بار بولتا ہوں کتنے لوگوں کو سزا ملی کتنے لوگوں پر کاروائی ہوئی بیہاری فرس ویژن ڈاکیمنٹ پر ایک لمبے سمیں سے ہم لوگ کام کر رہے تھے میرے نیتا میرے پتا اپنے انتن دنوں میں آئی سیو بیٹ پر تھے تب بھی وہ بیٹھے فائنل ڈرافٹنگ کر رہے تھے بیہار فرس بیہاری فرس ویژن ڈاکیمنٹ کی تو میرے لیے اس ویژن ڈاکیمنٹ کو دھرہ تل پر اتارنا بہت ضروری تھا اور جو گڑ بندن میرے ویژن ڈاکیمنٹ کو سمان نہیں دیتا انہوں نے سپش کر دیا تھا ان ڈی اے گڑ بندن کے دوارہ کہ بھئیہ ہم لوگ چناؤ اور چناؤ پریناموں کے بعد گورنمنٹ کا ایجنڈا سات نشے ہی ہوگا بھئی میں سات نشے پہ میں بشواس نہیں رکھتا اور میں نے اس وقت بھارتی جندہ پارٹی سے بھی آگرہ کیا تھا کہ بھئیہ آپ کو بھی اپنا ایجنڈا ڈالنا چاہیے گورنمنٹ ایجنڈے میں بھئی مہا گڑ بندن کے سمیں سات نشے بنایا گیا تھا سات نشے انڈی اے گڑ بندن کا گورنمنٹ ایجنڈا نہیں ہے یہ تب بنا تھا جب جندہ دل یونائٹیڈ لالو جی کے ساتھ مل کر دوہزار پندرہ میں جب یہ لوگ چناؤ لڑیتے ہیں اور چناؤ جیتے تھے میں چاہتا تھا کہ ایک گڑ بندن دھن کی پرمپرہ رہی ہے کہ آپ ہمیشہ ساجہ نینطم کارکرم آپ بناتے ہیں کومن منیمم پروگرام درافت کیا جاتا ہے جس میں ہر دل اپنے پرموک ایجنڈے کو سرکاری ایجنڈے کا حصہ بناتی ہے تو اس میں ہم لوگ چاہتے تھے کہ بھئیہ بیہار پس بیہاری فرس کو گورنمنٹ ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے پر اس کو جس طریقے سے سرے سے خارج کیا گیا تھا اس وقت دوہزار بیس ویدان سوا چناؤ کے وقت یہ ایک پرموک کارن تھا کہ ہم لوگ گڑ بندن سے الگ ہوئے تو آپ نے جو سوال پوچھا کہ میں کس کے قریب جاؤں گا میرے لئے زیادہ ضروری ہے کہ بیہار پس بیہاری فرس کے کون قریب آتا ہے کون اس کو کومن منیمم پروگرام میں جوڑنے کی بات کرتا ہے سرکاری ایجنڈا گورنمنٹ ایجنڈا بنانے کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ گڑ بندن کی چرچہ ہوئے پرسان کس اور بیہار میں اپنی نئی پاری کی سروعات کرنے سے دارے ہیں کیا آفر ملے گا تو ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ پڑھائیں گے چناؤں جی دیکھیں پرشان جی میرے پرانے مطروں میں سے ایک ہیں میرے ان سے سنبند دیکھتی کا طور پر بہت اچھے بہت مدور رہے ہمیشہ انہوں نے بھی بیہار کے وکاس کی جنتہ کی ہے